حاملانِ عرش اور ملائکہِ مقربین پر سلوات کے سلسلے میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اللہم وحملت عرشک الذین لا يفترون من تسبیحك ولا يسأمون من تقدیسك خدایہ یہ تیرے حاملانِ عرش جو تیری تسبیح پر سستی نہیں کرتے اور تیری پاکیزگی کے اعلان سے تھکتے نہیں ہیں وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكِ وَلَا يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِي أَمْرِكِ تیری عبادت سے جدہ نہیں ہوتے ہیں اور تیرے معاملے میں جد و جہد پر کوتائی کو مقدم نہیں کرتے ہیں وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَيْهِ إِلَيْكِ وَإِسْرَافِيلُ صَاحِبُ السُّورِ اور تیری بارگاہ کے شوق سے غافل نہیں ہوتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام جو صاحبِ سُّور ہیں اور نکاہیں اٹھائے تیرے اذن اور حکم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سور کو پھوک کر انہیں چوکا دیں جو مر کر قبروں میں اسیر ہو گئے ہیں